کورونا وبا کی دوسری لہر کی شدت برقرار چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پچاس افراد لکمہ اجل بن گئے تین ہزار سینٹالیس نئے کیسز ریپورٹ این سی او سی کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چوالیس ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی جلسوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کرونا سے عوام کی جانوں کو خطرہ ہے سیاست ہوتی رہے گی آپوزیشن دو تین ماہ کے لیے جلسے ملتوی کر دے وزیراعظم عمران خان کا پی ڈی ایم کو مشورہ کہا کورونا کیسز میں اضافے سے ہمارے اسپتالوں اور ہیلتھ برکرز پر پریشل پڑے گا عوام سبھی کورونا ایسو فیز پر عمل درامت کی اپیل جو کہتے تھے دن رات این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا پچھلے دو دن سے ہاتھ جوڑ کے نواز شریف سے این آر او مانگ رہا ہے دھائی سال سے این آر او نہ دینے کی بات کرنے والے ہاتھ جوڑ کر این آر او مانگ رہے ہیں مہنگائی کا توفان لانے والوں کو نواز شریف این آر او نہیں دے گا تیرہ دسمبر کو منار پاکستان پر جلسہ ہر حال میں ہوگا مریم نواز کا لاہور کے مختلف فلاکوں کا دورہ لکشمی چوگ پر پرتکلف کھانا کھایا ایسو پیس کے خلاف برزی انتظامیہ نے ہوتل سیل کر دیا دنڈا بردار جتھے بدحواس پی ڈی ایم کی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں راج کماری اور اس کے چیلے معصوم عوام کو دنڈے تھما کر روچے اتکنڈوں پر اتر آئے ہیں پردوس آشق آوان کہتی ہیں کہ شاہی خاندان ذاتی وفادات کے لیے ایک بار پھر سیاست کو فساد کی جانب بھکیل رہا ہے سپریم کورٹ پر حملہ اداروں پر پتھراؤ اور گھمکیاں نون لیگ کی شناکت ہیں مریم نواز کا استیفہ مو پر مارنے کا اعلان لیکن اتنا بھیا نہیں آسان بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کو استیفہوں پر بات کرنے سے روک دیا کسی جیالے کارکن کا استیفہ بھی نہیں آیا وزیر اطلاع شبلی فراز نے مریم نواز کو نا تجربے کار قرار دے دیا کہا استیفہوں کا اعلان بغیر حکمت عملی کے کیا کرپشن بچانے کے کھیل میں جلد بازی کی جا رہی ہے استیفہ تو ہم جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں جب بلاول بھٹو کہیں گے بھی دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو وفاق میں اتحادی ایمکو ایم پر الزامات کی بوچھار بھی کر دی کہتے ہیں پیپلز پارٹی پر الزامات لگانے والوں نے قبضوں اور ٹیکس چوری کے لیے باقاعدہ پورٹل بنا رکھا تھا پیپلز پارٹی کا رازی کے لوگوں کو ان کا حق دے گی لائن آف کنٹرول پر بھارت ایک بار پھر آوٹ آف کنٹرول تتہ پانی سیکٹر میں شہری علاقوں کو بھاری ہتھیاروں اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا پچپن سالہ خاتون زخمی پاک فوج کی بھرپور چوابی کاروائی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا لاہور میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا تقریب کاری کا منصوبہ ناکام سیکیورٹی داروں نے پانچ افغان دہشتگرد گرفتار کر لیے اسلحہ برامت تفتیشی حکام کے مطابق افغان انٹیلیجنس افسر نے بھارتی تعاون سے تقریب کاری کی منصوبہ بندی جلال آباد میں کی تھی بھارت خطے میں جمہوریتوں کو کمزور کرنے میں ملوث ہے پاکستان میں دہشتگردی کے ثبوت اقوام متحدہ کو فراہم کیے انفو لیپ کے انکشافات سے پاکستان کا موقع درست ثابت ہوا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا بھارت کی انتہا پسند حکومت سے عالمی استحکام کو خطرات لاحق ہیں لاہور کے علاقے شہدرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پولس اہلکار شہزاد سلیم موقع پر دم توڑ گیا مقتول اہلکار قلعہ گجر سنگھ تھانے میں دائیونات تھا اہلی خانہ نے دعویٰ کیا کہ واقعے میں قریبی دوست ملوث ہے متحدہ ارب امارات بہرین اور سودان کے بعد مراکش نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لی امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے بڑی قبر قرار دے دیا مغربی سہارا میں مراکش کا اختیار قبول کرنے کی دستاویز پر دستاقت کر دیے عالمی شہرت یافتہ ترک ڈرامے میں اردار ادا کرنے والے انگین التان لاہور پہنچ گئے مداہوں نے پرتپاک استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نے شاور کی مہمان اداکار آج لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کریں گے موسیقی